ہیلو دوستوں سب کو جائے مستی کی شوقت کیا جاتا ہے ایک اور نئے بیٹے میں آج ہم پھر سے ایک بیسے کے ساتھ اپسٹ ہوئے ہیں اس پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں جو پرمیشور نے ہمیں سنبھال کے رکھا جیویت رکھا میری پریزنوں آج ہم پھر سے ایک بیسے کے ساتھ حاجی رہوئے ہیں اپنا کیمٹی وقت نکال کر پروہ کے لئے اپنا سمجھ نکالیے اپنا مہان ہے جیویت پرمیشور ہے میری پریزنوں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پرمیشور کو نہیں جانتے ہوں گے جو مر گئے ہوں گے جو اپنے ماتا پیتا سے بھائے بہنوں سے گھر محلوں سے بچھڑ گئے ہوں گے سوچ کے دیکھو جو نہیں جانتے ہوں گے پروہ کو جو مر گئے ہوں گے جو اپنے دوتاو کو پونچھتے پونچھتے مر گئے ہوں گے جیسے مسیح کو نہیں جانتے ہوں گے وہ ادھلوک میں چلے گئے ہوں گے ادھلوک کہاں ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ادلوک دھرتی کے نیچے بہت ہی گرائے میں پاتال میں ادلوک نرک میں ہے نرک ہے جہاں پر سیکڑوں کا روڑوں آتمائیں تڑکتی ہیں میری پریجنو بائبل بتاتی ہے بائبل بتاتی ہے مندی شرکہ ایک بار مرنا اور پھر اس کے کاموں کے نصار اس کا نیا کرنا اچھیت ہے نیا ڈھڑا ہے پر بھونے میری پریجنو آج میں سچائی کی اردھیان دینا ہے سچائی کیا ہے میری پریجنو بائبل کہتی ہے یسو مسی نے ایسا کچھ بھی نہیں رچا تھا جو پاپ سے برا ہو پرمیشور نے سب کچھ اچھا 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 رچا تھا ایسا کچھ نہیں رچا تھا جو پاپ سے برا ہو جب ہوا نے پاپ کیا آدم نے پاپ کیا تو پاپ سارے مانو جاتیوں میں فیل گیا میری پریجنو آپ کو پتہ ہوگا ہنسار میں اچھا کیا ہے دورا کیا ہے یا ہماری آنکھ کسی لڑکی پر جاتی ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا سوچ لیتے ہیں جو پاپ کی اور درس آتا ہے جو پاپ کی اور لے جاتا ہے ہم کسی اس تری پر لڑکی پر قدرشتی یعنی گندی درشتی اس پر ڈال دیتے ہیں تو ہم اپنے من میں اس کے برد اپنے من میں پاپ کر چکے بیویچار کر چکے میری پریجنو بائبل بتاتی ہے ایسی تیرا دائنہ ہاتھ ہستنے والی بات یہ ہے کہ نہ تو ہمیں آنکھ نکالنا ہے نہ تو میں پائر کاٹنا نہ تو آنکھ نکالنا اس چیز کو کاٹنا اس چیز کو پھیکنا ہے جو ہمارا پاپ کا کارڈ ہے جو پاپ کا کارڈ جو لکاوٹھ اس کو ہمیں چھوڑنا ہے نہ کہ ہاتھ کٹنا ہے نہ کہ پائر کٹنا ہے ہمیں اپنے ان انگوں کو مارنا ہے جو پرتوی پریں اسودتا جیسے کی دوس کامنا بری لالسا لوگ جو مورتی پونجا کے برابر ہیں ہمیں ان کو چھوڑنا ہے پشتاب کرنا ہے اور ہمیں اپنی آنکھوں پر کنٹول کرنا ہے ہمیں ایسا دیکھنا ہے کہ ہم سے کوئی پاپ نہ ہوگی کہ جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں تب ہی پاپ ہوتا ہے اور جب آنکھ سے دیکھتے ہیں تب ہی ابلالسا ہوتی ہے ایدم کی سیستری پر نظر ڈالتے ہیں یا آپ کی نظر اس کے گروپ تنگوں پر جائے گی تو آپ اس کے بارے میں غلط سوچو گے برا سوچو گے اور آپ بی بی چار کر چکے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا سیطان کی جال سے یا درکھنا یا آپ وچنوں میں مجبود ہو پراتنوں میں مجبود ہو تو آپ کو کوئی سیطان کوئی منشی کوئی انسان پاپ میں بی بی چار میں نہیں گرہ پائے گا پاپ میں بی بی چار میں نہیں گرہ پائے گا ایک منشی تب پرچھا میں پڑتا ہے تب پاپ میں گرتا ہے جب اس کے اندر وچن نہ ہونے کی قرل وچن کی گہرائیں نہ ہونے کی قرل وہاں مشیب پاپ میں گر جاتا ہے بیوی چار میں گر جاتا ہے اور وہاں مسیحی اس سیطان کی جال سے نکلنا تو چاہتا ہے پر نکل نہیں پاتا ہے کیوں نہیں نکل پاتا ہے تو شنو کیونکہ اس کے اندر وچن نہ ہونے کی قرل وچن کی گہرائیں نہ ہونے کی قرل وہاں مسیحی پاپ میں گر جاتا ہے اور مسیحی ستان کی جال میں ایک تلکتی ہوئی مچھلی کی طرح پھرش جاتے ہیں یاد کرو جس کو جن لوگوں کو جس شریر پر آج میں باڈی پر گھمنڈ ہے دھیان سے ویڈیو دکھیں ویڈیو اچھا لگ رہا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سسکراب کر لینا ایسے ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے جس شریر پر باڈی پر آج میں گھمنڈ ہے آج لوگ کو بہت گھمنڈ ہے اپنے شریر پر اپنے باڈی پر یاد رکھنا کہ ہمارا ادھار نہیں وہاں ہوگا تو یہی شریر مرنے کے بعد یہی شریر پر میشور پہنائے گا پھر اسے سوچ سنگھا سنگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس کا پربو نیا کہے گا اور وہی شریر پہنائے گا جس شریر میں آپ نے بیویچار کیا ہوگا غلط کام کیا ہوگا وہی شریر پر میشور پہنائے گا اس کو نرک میں پھینک دے گا یاد رکھنا جہاں کی آگ نہیں بستی ہے جہاں کے کڑے کبھی نہیں مرتے ہیں وہی شریر ان لوگوں کو پر میشور پہنائے گا تب وہاں پر کوئی پشتاپ نہیں یاد رکھنا کہ ہمارے باڈی سے ایک بار آتما نکل گئی تو ہمیں پشتاپ کرنے کا اوشر نہیں دیا جائے گا ہمیں اوشر نہیں ملے گا بائبل صاحب بتاتی ہے اس لئے بائبل بتاتی ہے اور اوشر کو بہمولی سمجھو کیونکہ دن برے ہیں سمیں کم ہیں اور دن برے ہیں جو اوشر جو ٹائم جو گھڑی جو وقت پربو آپ کو دے رہا ہے جیویت رکھتا ہے پر میشور پربو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بیٹے بیٹیا ناسوں نرک جائیں جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے رچا پربو یہ نہیں چاہتا ہے پر میشور چاہتا ہے ہر ایک وقت اپنے پاپوں سے من پھرائے توبہ کرے پشت آپ کرے اور لوٹ آئے اس سے گناہ مٹائے جائیں گے اسے ایک نیا جیون دے گا پر میشور پربو جنہوں جو آپ کے جنہوں پاپ ہیں گپتریتی سے پاپ ہیں تو دعا کرو کہ یہ شو ابھی نہ آئے کیونکہ یہ سمجھ سے اسی کو لے کر جائے گا میں پھر سے وہ لاؤں جو پویتر ہوگا جو اپنے ساری چلال میں پویتر ہوگا اپنی چلال پر چوکسی کھاتا ہوگا صرف اسی کو یہ سمجھ سے سرگ لے کر جائے گا نہ کی کچھڑا بٹور کے پر میشور سرگ نہیں لے کر جائے گا جی جیس وارننگ بیوی چار ایک میٹھا جھر بیوی چار سے بھاگو میرے پزیوں بھاگو ہمیں استجال سے استجال سے ہمیں نکلنا ہے نکلنا ہے میرے پزیوں بیبل بتاتی ہے جہاں پر اسو مسی رہتے ہیں وہ جگہ پویتر ہے اور وہاں پر صرف اور صرف پویتر لوگ ہی جا پائیں گے جو تم نے پاپ کیے ہیں مانو ایشیو کے سامنے پشتاب کرو اور لوٹاؤ پرمیشور کا اوچھت کرتا پر کسی توقع میں لوٹاؤ پہلے کہ اس من کام کرو من پھرا یا کہ تم من نہیں پھرائے گا تمہیں آ کر تیرے دیوٹ کو اس استان سے ہٹا دوں ہمیں من پھرانا ہے پشتاب کرنا ہے کیونکہ یہ سامنے کم ہے اور دن بھورے ہیں آسا کرتا ہوں چھوٹا سو سندے سب کو سمجھنایا ہوگا اس ویڈیو کو دبا کے سر کریں